اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غفر حزی فیہ من النوافل و اقربنی فیہ بے اہزار المسائل اقرب فیہ وسیلتی لیکہ من بین الوسائل یام اللہ یشگلہو الہاہ الملہین توفیق پروڑگار سے روزانہ کی دعا کی ہم شرع کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اٹھائیس میں دن کی دعا کی شرع ہے آج اللہم غفر حزی فیہ من النوافل بندہ ماہ مبارک رمضان میں مضبوط ہو چکا ہے اس کے لئے سخت روزہ آسان ہو چکا تھا اب بندہ طلب کر رہا ہے خدا سے کہ خدا اب میں نوافل کے بہت زیادہ قریب ہو چکا ہوں مستحبات کے نوافل کے بہت زیادہ قریب ہو چکا ہوں خدا وافر کر دے میرا حصہ نوافل کا مستحبات کا کہ مستحبات کو میں زیادہ انجام دوں اس ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق ملتی ہے انسان کو کہ نوافل کو زیادہ طور پر انجام دے بالخصوص نماز شب کے نوافل اور باقی مستحبات اور مستحبات کو زیادہ کر دے وہ اکرم نہیں مجھے کرامت دے کہ میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے نبھاؤں اور میرے لئے وسیلے کو قریب کرتا کہ میں ترے قریب آؤں اے وہ جو بندوں کے گڑ گڑانے سے مشغول نہیں ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے بندے تجھے مشغول کر دے اپنے گڑ گڑانے سے نہیں کتنے بھی بندے تجھے مانگے تُو مشغول نہیں ہوتا ہر ایک پہ تُو دھیان دیتا ہے ہر ایک کو ایک ہی وقت میں تُو رزق دے سکتا ہے ایک ہی وقت میں تُو دعا قبول کرتا ہے تجھے کوئی مشغول نہیں کر سکتا جو انسان نوافل کے قریب ہوتا ہے مستحبات کے قریب ہوتا ہے وہ محب اللہ بھی ہوتا ہے محبوب اللہ بھی ہوتا ہے آمال کی دو اقسام ہیں فرائض اور نوافل بس اللہ نے ہمیں راہ ناز اور راہ نیاز کی تعلیم آئمال کے وسیلے دی اگر انسان کو قرب نوافل نصیب ہو تو خدا اس کی زبان ہو جاتا ہے انسان جو بولتا ہے تو خدا بولتا ہے اس کی زبان سے خدا بولتا ہے کہ یہ حدیثِ کسی میں ہے کہ انسان جب نوافل کے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں میں اس کی بسارت بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کبھی انسان نوافل کو خود پر واجب کر دے فریضہ اپنے اوپر کر دے تو بس اللہ کی زبان ہوتی ہے نہ کہ اس کی زبان یعنی اس کی جو مصبت انہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے مصبت انہ ہے بندے کی ختم ہو جاتی ہے لسان اللہ وجہ اللہ ید اللہ این اللہ ہو جاتا ہے بس بندہ یہاں معاذ اللہ کہتا ہے ایک دفعہ اعوذ باللہ کہتا ہے میں اللہ سے پناہوں یہ مصبت انہ ہے ایک دفعہ کہتا ہے معاذ اللہ بس انسان ایک دفعہ نوافل کے قریب ہوتا ہے ایک دفعہ نوافل کو اپنے اوپر واجب کرتا ہے بس خدا مجھے نصیب میں کر نوافل کا زیادہ حصہ اب نوافل سے مراد نوافل بھی لے سکتے ہیں مستحابات بھی لے سکتے ہیں مجھے کرامت دے کہ میں مسائل کو ذمہ داریوں کو مسئولیت کو صحیح طرح سے انجام دوں حقیقی ذمہ داری جب انسان ادا کرے تو کرامت پاتا ہے آقل اور متوجہ انسان اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے دین نے ہمیں یہ کہا کہ کل لوگوں مسئول ہیں تم سب مسئول ہو تم سب ذمہ دار ہو ایک دوسرے کی حفاظت کریں ایک دوسرے پر توجہ دیں قیامت کے لئے سوال ہوگا کیا زبان سے تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی کیا تم نے آنکھوں سے اپنی ذمہ داری ادا کی کیا تم نے اپنے کانوں سے اپنی ذمہ داری ادا کی ایسا کام نہ کریں جو فساد کی طرف جائے بس ہم جو ہے ذمہ دار بنیں یہ دعا کی جارے اکرم نہیں خدا مجھے کرامت دے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو حاضر کروں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دوں وقرب فیہ وسیلتی لئیک اور میرے لئے وسیلے کو قریب کر وسائل کے ہم محتاج ہیں بس اللہ نے ہماری طرف وسائل بھیجے ہیں ان وسائل کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوں وسیلہ وہ چیز جس کے ذریعے کسی سے کسی کے قریب ہوا جائے قرآن نے بھی سورہ مائدہ نے بھی کہا ہے اس تک پہنچو وسیلے کے ذریعے بس وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی کے قریب ہوا جائے خدا کے قریب ہوا جائے سب سے بڑے وسیلے اس جہاں میں محمد اور آل محمد ہیں اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہ نحن الوسیلت الاللہ ہم ہیں وسیل اللہ کی جانب یہ بڑے وسیلے ہیں ان کے ذریعے ہم خداوند عالم تک پہنچیں نماز بھی وسیلہ ہے دعا بھی وسیلہ ہے واجبات بھی وسائل ہیں مستحبات بھی وسائل ہیں نوافل بھی وسائل ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں لیکن معلمین ہمارے محمد اور عالم محمد ہوں یہ سب سے بڑے وسیلے ہیں تب ہی انہوں نے فرمایا کہ نحن الوسیلت الاللہ بس خدا میرے لئے وسیلہ قریب کر وہ وسیلہ جس کے دریعے میں تیرے قریب ہوں ان وسائل میں سے بس خدا تو ایک ہی وقت میں اگر تس سے ساری دنیا مانگے ساری مخلوق مانگے تو تجھے کوئی بھی مشغول نہیں کرتا ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے مانگنے سے میری دعا کو تُو نہ سنے تُو میری دعا کو سنتا ہے تُو مشغول نہیں ہے دوسرے کا کام تو میں مشغول نہیں کرتا بس خدا میری طرف رحمت کو لوٹا دے خاص رحمت کو لوٹا دے رعوفیت کو لوٹا دے بس میں وافر حصہ چاہتا ہوں نوافل کا ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں اور وسیلوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بس یہ اہامہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وسیلے سے جدا نہ ہوں وصل اللہ علیہ محمد اہل بیعت تیبین الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد